بسم اللہ الرحمن الرحیم موصول ہوئیں 6211 کالز پر بروقت رسپانڈ 38588 کالز غیر ضروری قرار ون فائیو ایمیڈنسی نمبر ہے غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں بسورت دیگر قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے گی ٹریفک قوانینگ کی خلاف ورزی اور قانون کو چکمہ دینا ہوا ناممکن سیف سٹیز کیمرو سے شہر بھر کی سربیلنس گودہشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانینگ کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار اٹسٹھ الیکٹرونک چالان جاری ورزیل پیٹرولنگ افتران کی کیمرو کی مدد سے ایک ہزار سات سو چونتیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان تہی بچے کھو گئے یا گھروں کا رستہ بھول گئے سیف سٹی لاؤسن فونڈ سینٹر نے مزید چار گمشدہ بچے والدین سے ملوا دی پولیس سے متلکہ مسائل کے ظالم تاخیر شنوائی نہیں ہو رہی یا پولیس کا روائیہ ہے سخت تو فون اٹھائیں اور ملائیں ون سیون ایٹ سیون اور درج کرائیں اپنی شکایت آئی جی پنجاب کی سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کے چہری عیسائلین کی درخواستیں سنی شہریوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں آلہ افسران کو ڈاکٹر عثمان انور کا حکم سیف سٹیز میں قائم وحیقل ٹریکنگ سینٹر اور لاؤسن فاؤنڈ سینٹر کی بدولت مخلی مقدمات میں مطلوب چینی اور چوری شدہ تین سو اٹھائیس گارڈین کو بلیک لسٹ کیا گیا ویمن سیفٹی ایپ کے دریئے چار درخواستوں پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی ایرلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ محولیات اور سیف سٹی ریڈار کے مطابق آج لاہور کا مجبوئی ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بتیس ریکارڈ کیا گیا شہر کے دیگر علاقوں میں سموک کی کیا صورتحال ہیں جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بتیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چھالیس پنجاب یونیورسٹی میں دو سو دس اور سیف سٹیز آثارٹی میں دو سو ترے سٹ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہیت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دلین دمے کا مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئی جی پنجاب نے کھلی کے چہری میں شہریوں کے مسائل سنیں ازالے میں تاخیر پر اظہار برہمی آئی جی پنجاب نے افسران کو وارننگ دے دی اور مسائل کے فوری ازالے کے حکمات جاری کیے تمام ڈی پیوز ون سیون ایٹ سیون کمپلین سینٹر اور سینٹرل پولیس آفیس سے بجوائی کی درخواستوں کے فوری ازالے کو ہر صلح یقینی بنائے آئی جی پنجاب نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزری افسران سے ریپورٹس بھی طلب کر لی سیف سٹی نے مزید چار گمشدہ بچے والدین سے ملوا دی ایوانجنسی ون فائی پر بچوں کی گمشدگی اور ملنے کی کالز موصول ہوئی تھی ایمجنسی ون فائی پر پانچ سالہ نور فاطمہ چھ سالہ کامل بطول سات سالہ سفیان اور اڑائی سالہ کومل کی گمشدگی کی کالز موصول ہوئیں دوسری جانی بچوں کے ملنے کی کالز بھی موصول ہوئیں لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر نے کالز کا موازنہ کرتے ہوئے تصدیق کے بعد بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا ادھر تھانا صدر شاہ کوٹ پولیس کی بڑی کاروائی درانے واردات رہگیر کو فائر مار کر فرار ہونے والے گینگ کا سرغنا دو ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمن سکلین آمی رہگیر کو سبدرباد روڈ پر درانے واردات فائر مار کر فرار ہو گئے تھے ملزمن سے مختلف وارداتوں میں چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نکتی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ڈکیت گینگ نے روڈ رابری اور چوری سمیت دس وارداتوں کا اطراف کیا ہے یتیم بیر سہارہ اور سٹریٹ چیلڈن کے تحفظ کفالت اور تعلیم و تربیت کے لیے پنجاب پولیس کا احسن اقدام پنجاب پولیس اور فوسٹر کیر کے درمیان ایم او یو سائن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور فلاہی دارہ کے ڈریکٹر اتحسام الرحمن نے ایم او یو پر دستخط کیے پنجاب پولیس اور فلاہی دارہ مل کر بچوں اور بخواتین کی رہائش اور کفالت کے لیے تمام ترس اہولیہ سے راستہ محفوظ محول فاہم کرے گا سماجی مظالم کے شکار بچوں کو نفسیاتی مدد تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ایم او یو سائننگ سربنی کے موقع پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ہمائیون بشیر تارڈ اے آئی جی ایڈمن امارا اتھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور ڈاکٹر انوشہ مسود فوسٹر کیر کی چیف آپریشنز آفیسر ہیراج آویل سماجی کارکن زوفیشہ آنوشے بھی موجود تھے نیو سٹوڈیو سے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹیز سے مطالق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیڈیز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی